آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا موقع تھا جبریل سے ملقاق وہ خوف وہ رعہ آپ پہ تاری تھا کھر واپس پلٹ کے آئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ و ارضاہا جو آپ کی زوجہ اے متحراتی اور یہ وہ بی بی ہے جسے اللہ حضور جلال نے اولاد عطا کی یہ وہ بی بی ہے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہی وزیغت صدق یہ میری سچی وزیر ہے وَاسَتْنِ بِمَالٍ حِينَ حَرَمَنِ النَّاسِ جب لوگوں نے مال سے مجھے محروم کیا اس نے اپنی جمع پونجی اللہ کی رسول کے سامنے پیش کی اور خود سجدہ ریز ہو گئی اللہ اس کو قبول کر لینا وَصَدَّقَتْنِ حِينَ كَذَّبَنِ النَّاسِ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس نے کہا تھا یہ اللہ کا سچا نبی ہے وزیرت صدق یہ ایسی سچی وزیر تھی اللہ حضور جلال نے اس کے لیے پھر انعام کا اعلان کیا صحیح بخاری کی روایت ہے گھر سکھانا پکا کے سیدہ قدیجہ آ رہی ہے غارِ حِرَامِ یَبِنِ نہیں پہنچی ہواوں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل پہلے پہنچ چکے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا دیہی قدیجہ قد اتتکا آپ کی بیوی خدیجہ تشریف لارے گی بِيَدِهَا اِنَاءٌ فِيهِ طُعَامٌ اَو شَرَابٌ اَو اِدَامٌ اس کے ہاتھ میں ایک برطن ہے اس میں کھانا پینا اور سالن فَإِذَا اَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا جب وہ آ جائے تو اسے کہنا ان دو پیغامات کے بعد اس کو جنت کی خوش خبری دے دینا کہ جنت میں تیرا ایسا گھر ہے جس کے اندر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی سر چکرائے اسی بیوی نے ایک بات کہی تھی جس کو آج صحیح بخاری نے محفوظ کیا ہے فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ عَبَدًا اللہ کی قسم لا آپ کو کبھی رسوا نہیں لا آپ کو کبھی پریشان نہیں اللہ کبھی آپ کی عزت کو اس طرح بے وقارہ نہیں ہونے دیں آپ مغلوب نہیں ہونے کیونکہ آپ کے اندر چھ سفات اللہ نے پیدا کیا فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ عَبَدًا کبھی بھی اللہ کو رسوانی کریں گے کیوں؟ تصل الرحیم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقری الضیب وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقَّ آپ تو رشتہ داروں سے اچھا برطاؤں کرتے ہیں آپ جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی بوجھ اٹھاتے ہیں جس کے پاس کمانے کی طاقت نہیں آپ اس کو خود کما کے دیتے ہیں آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں حق بات کی مدد کرنا یہ آپ کی زندگی کا طرہ امتیاز ہے چھے بات ہیں آج بھی اگر کوئی ذلت سے بچنا چاہتا ہے رسوائی سے بچنا چاہتا ہے عزتیں چاہتا ہے بیزدی اور شرمندگی اور محرومی سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی کمیشن ان چھے بنیادوں پہ قائم کر لیں جس سیدہ خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا تھا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمْ آپ پرشتداروں کے ساتھ بڑاہی اچھا سلو کرتے ہیں وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ آپ سچ بات کرتے ہیں صداقت وَتَحْمِلُ الْكَلْ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں بلا شبہ آپ گٹھریاں بھی اٹھاتے تھے لیکن ایک یہ بوجھ ہے ایک یہ بوجھ ہے کہ امت کے افراد میں سے کوئی غمگین ہے کوئی پریشان حال ہے اس کی بات کو سننا اور سننے کے بعد اس کو صحیح رہنمائی دینا اور اس کے لئے آسانیوں کی راہیں پیش کرنا یہ بھی بوجھ اٹھانا ہے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُونَ اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں آپ کما کے اس کی جیب میں خود ڈالتے ہیں وَتَقْرِضَائِمُ آپ بڑے مہمان نواز ہیں آپ مہمان نواز ہی کرتے ہیں وَتُعِيمُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ اور آپ زندگی کے اندر جہاں بھی حق کی ضرورت ہو وہاں اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں اللہ حضور جلال یہ چھے کی چھے صفات ہم سب کو نصیب کرو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان چھے صفات کے متعلق تفصیلی گفتگو کریں آج ہماری گفتگو کا محور سب سے پہلے صدق ہے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمُ نو ڈاوٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیح آپ کی نعت آپ کے خوبصورت تذکرے یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے لیکن بینگا مسلم میرے اور آپ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان میں سے جہاں یہ حق ہے کہ آپ کے تذکرے زیادہ کیے جائیں آپ کی تعریفات کی جائیں آپ پہ درود پڑا جائیں آپ پہ ایمان لایا جائیں آپ کو نمونہ اور آئیڈیا اور قدوہ سمجھا جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاق کرنا اور ان کے زندگی کے مشن کو اپنا مشن بنانا یہ بھی ایک اللہ کے رسول کا ہم سب پہ حق ہے اس مشن کا ایک پہلو جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اِنَّكَ لَتَصْلُ عَحِمُ آپ صلح رحمی کرتے ہیں آج جب سے مشن چھوڑ کر انسان جشن کی طرف آ گیا اس وقت سے انسانیت اپنے ان اقدار کو بھول گئی ہے جن اقدار کی وجہ سے اللہ عزتیں دیتے ہیں جن اقدار کی وجہ سے انسانیت بھلند ہوتی ہے جن اقدار کی وجہ سے انسان انسان کا رکھوالہ اور خیرخواہ اور ہمدرد بنتا ہے جب سے یہ اقدار چھوٹیں انسان ہی انسان کا قاتل بن گیا ہے انسان ہی انسان کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دبانے کے بعد بھی اس سے سبق نہ لینے والا بنا اصل سبب یہ نکلا اس نے ان اقدار کو بھلایا اللہ نے محبت اور اخووت اور احترام اور تکریم کے سارے پہلوں یہاں سے گم گئی صلح رحمی کیا ہے صلح الارحام کیا ہے الوصل والوصل والوصل رحم عزب جوڑ اسی چیز کو دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو وصلہ کہتے ہیں تعلق جوڑ استداری کو قائم کرنے رحم رحم وہ تعلق ہے جو انسان کا خون کے ذریعے نسبتی تعلق یا سببی تعلق جس کو سسرالی تعلق کہتے ہیں جب انسان کا کسی کے ساتھ تعلق خونی ہو یا سببی ہو اس تعلق کو مضبوط کرنا اس کی رعایت کرنا اس کا خیار رکھنا اس کے ساتھ نیکی کرنا اور اس کے ساتھ پھلائی کرنا اور ہمدردی کے ہاتھ بڑھانا یہ سلہ رحمی ہے جس کی علماکہ تہیل کنایتو الى الاحسان الى الاقربین من زوی النسب والأصہار والعقف عليهم والرفق بهم والرعایت بأحوالهم وان بعد واساؤ سلہ رحمی ایک اشارہ ہے کس بات کا اشارہ ہے کہ جن سے تعلق ہو خون کا جن سے تعلق ہو نسبت کا ان کے ساتھ احسان کیا جائے ان کے ساتھ عاطفت کے پہلوں کو غالب کیا جائے ان کے ساتھ نرمی کا برطاؤ کیا جائے اور ان کی احوال خوشی اور غمی کی رعایت اور خیال رکھا جائے ذاتی طور پہ تم کے ساتھ تمہارے ساتھ وہ دوری اختیار بھی کریں اور برائی بھی کریں تم اپنی نیکی کی راہ کو نہ چھوڑ سلہ رحمی یہ نہیں کہ آج ان کے گھر میں اچھا کھانا پکا انہوں نے آپ کے گھر میں کھانا بھی جوا دیا اور آپ نے اس کے مقابلے میں اپنے گھر میں پکے کھانے کو بھی جوا دیا اس کو سلہ رحمی نہیں کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلہ رحمی کے بارے میں یہ بات فرمائی لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي سلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم کسی کی نیکی کا بدلہ دو وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي قُطِعَكْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا سلہ رحمی یہ ہے کوئی تم سے تعلق توڑنا چاہتا ہے تم اسے جوڑنے کی کوشش کرو سلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی نیکی کرتا ہے تو کرتے رہو برائی کرتا ہے تو چھوڑ نہیں سلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی خیرخواہی نیکی اور ہمدردی کی راہوں کو مسدود نہ کرو بن نہ کرو سلہ رحمی کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں ایسا رشتے دار خواب و خونی رشتہ ہے یا سببی رشتہ ہے سسرال ہے لیکن نیک ہے سب سے زیادہ ان کا حق ہے تم پر دوسرے بہو رشتے دار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سمجھ آتی ہے بلو ارحامکم ولو بسلام جن کی عقائد میں خلل ہے مشرک ہے اور اللہ کی توحید تقراری نہیں اور وہ لوگ جن کو اللہ عزل جلال کے عوامر کا پتہ نہیں ان کے ساتھ بھی سلام دعا مت چھوڑو دعوت کا دروازہ کھلا رکھو تیسرا وہ ہے جو برائیوں میں اٹا ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے حجت قائم کرنے کے باوجود بھی سیدھا نہیں ہو رہا اگر وہاں آپ اس سے تعلق اس نیت سے توڑتے ہیں حجت کے بعد کہ شاید اس کی اصلاح ہو جائے تو یہ تعلق توڑنا بھی صلح رحمی ہوگی جیسے ابن عبی جمرہ بیان کر لیکن اگر تعلق توڑنے سے نقصان زیادہ ہو تو پھر دروازہ دعوت کا اور نیکی کا کھلا رکھئے اور اپنے عمال اور اخلاق کو اور احترام کو بڑھاتے رہیے اللہ حضور جلال تمہیں نیکیوں سے محروم نہیں رہے اس لیے صدہ رحمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کچھ باتیں سمجھائیں جیس شخص کے اندر یہ رمش پیدا ہو جائے میں نے اپنی نیکی کو خراب نہیں کر میں نے اپنی خیرخواہی اور خوبصورت نیت کو بگاڑ نہیں اللہ ذو جلال ایسے لوگوں کے بارے بھی قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللہ بِهِ اَنِ يُوصَلِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحساب وہ لوگ جو صلح رحمی کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ مرشتہ داروں سے ڈرتے ہوئے صلح رحمی نہیں کرتے انہیں رب کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے کیوں صلح رحمی کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان مضبوط ہے کہ کل قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے يَخْخَافُونَ السُوءَ الحساب برے حساب سے بچنے کے لئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ در جاؤ اللہ سے بھی در جاؤ اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے بھی در جاؤ وَاللَّهَ حضور جلال سے بھی مانگتے ہو اللہ حضور جلال نے یہ بھی حق رکھا ہے کہ تم رشتہ داریوں کی بھی حقوق کو پورا کرو مجھ سے تو بہت سارے مطالبے کرتے ہو کچھ مطالبے شریعت کے تم بھی مانگ صلح رحمی بھولی کرتا ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا گوھر بنا لے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم 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 لوگو اشتہ داریوں کا پاس رکھیں اشتہ داریوں کا خیال رکھنا اور دوسری جگہ فرمایا اتقو اللہ وصلو ارحم درجعو اللہ سے اور رشتہ داریوں کو جوڑے رکھیں تیسری جگہ فرمایا بلو ارحم و لوگ السلام اپنے رشتہ داریوں کو تازہ رکھا کرو خاص صرف سلام ہی کیوں نہ سہاب یہ اللہ کی رسول کے پاس آتی ہیں فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اُمِّ مشْرِكَ اَفِعَصِلُهَا میری ماں مشْرِكَ ہے کیا میں اس کے ساتھ سلح رحمی کر سکتی ہوں قَالَ نَعَمْ صِلِيهَا جی ہاں تم اس سے سلح رحمی کرو اس کو نیکی کی اور خیر کی دعوت دو ہو سکتا ہے تیرے اخلاق اور نیکی کی دعوت سے اللہ اسے بھی جنت کی راہ دکھا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطع و احسن الى من اساء الیک و قل الحق ولو على نفس جو تم سے توڑتا ہے تم جو برائی کرتا ہے تم احسان کرو اور بعد سچی کہا کرو خواہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ میرے دوست خلت محبت خلیلی مجھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کی وصیت کی مجھے مجھے تیرے دل میں سختی نہیں آئے گی دل میں نرمی رہے گی اللہ کی محبت آتی رہے گی اب ایک شخص نے آکے کہا اللہ کی رسول دل بہت سخت ہے آپ نے فرمایا تھا اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کہ لا تمہارا دل نرم اور ملائم ہو جائے گا یعنی اللہ کے لیے محبت سے لبریز ہو جائے وَلَا أَنضُرَ إِلَى مِنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنضُرَ إِلَى مِنْ هُوَ فَوْقِي دوسری وصیت زندگی میں خوشی اور چین اور لذت چاہیے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ فلان تحجت گزار اللہ کا ذکر قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے والا اور دنیا کے اعتبار سے اپنے چین نچلے سے دیکھو اپنے سے جو نچلا ہے اس کو دیکھو اور اللہ کا شکر بجالاؤ آج میں روتا ہوں کہ میرے پاس دو سے چار جوتیاں نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پاؤں نہیں ہیں آج میں روتا ہوں میرے پاس بہت بڑا گھر نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نیچے بچھانے کو بستر نہیں کر تو دو کی بات ہے تیسری وصیت وَنَاصِلَ الرَّحِمْ وَإِنْ عَدْبَرَتْ وصیت یہ ہے میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں خوابہ مجھ سے بھاگتے نظر آئیں میں نے پھر بھی ان کو نیکی کی دعوت بھی دینی ہے خوشیاں بھی دینے کی کوشش کرنی ہے ان کا اپنا عمل میرا اپنا عمل کسی کی برائی کی وجہ سے نیکی میں نہیں چھوڑا چاہتی وصیت وَأَلَّا أَسْأَلَ عَحَدًا شَيْعًا اللہ کے رسول نے مسیط کی ابو ذر زندگی کے آخری رمک تک اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ نہ مانگنا اور حدیث کے الفاظ کا اضافہ میں کر دوں جو دوسری حدیث میں ہیں وہ شخص میں یغدی ہی و میں یعشی جس کے پاس صبح کا کھانا ہو اور رات کا کھانا ہو اور تیسری روایت کی الفاظ ہیں جس کو کوئی بیماری نہ ہو اور اس کے پاس ایک دن اور ایک رات کا کھانا ہو فَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنِيَا بِحَزَا فِيْوِهَا گویا کہ اللہ نے پوری دنیا کی نعمت اس کی چھولی اور دامن میں جمع کر جس کے پاس ہے پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا زندگی کے اندر کسی کے سامنے ذات کے لیے کشکولِ گدائی نہ پھیلانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی تین باتوں پر ایک بات اللہ کی قسم جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے اور اس بات میں بھی قسم اٹھائی وَلَا فَتِحَ رَجْلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَهِ اِلَّا فَتِحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ جو جتنا اپنے آپ کو فقیر بنا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اتنے ہی فقیری کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں اور تیسی قسم یہ تھی اللہ کی قسم جتنا کوئی جھک کے توازوں کے ساتھ اجزو انکساری کے ساتھ رہے گا اللہ اتنائیوں سے بلندیوں سے نواز دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوی وصیت کی وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْكَنَ مَرَّ زندگی کی آخری سانس تک میں حق بات کہوں کہا وہ کڑوی لگی وَأَنْ لَأَخَوْفُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمْ چھتی وسیعت ہے بات کرتے وقت دنیا کے کسی بھی جابر سے جابر انسان کا خوف میرے حق کے سامنے حائل نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے حق کہا تو یہ کیا کہے گا سات بھی وسیعت وَأَنْ أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِنْ هَرْ رَبْ قَسْتْسِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پَرْتَرَهُونَ ان سات چیزوں کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَوشِ یہ اللہ صلی اللہ نے اپنے عرش کے لیچے جو خزانے رکھے ہیں وہاں سے مجھے یہ سات چیزیں دیں اللہ حضور جلال ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کے اپنی زندگی کا ہی سر بنانے کی توفیق صلح رحمی جہاں اللہ کی تعمیل ہے اس کے رسول کی تعمیل ہے وہاں زندگی اور مال دو چیزوں میں برکت کوئی چاہتا ہے زندگی کو لمبا کرنا چاہتا ہے اور مال کی فراوانی چاہتا ہے صلح رحمی کا جو شخص چاہتا ہے اس کی زندگی بابرکت بن جائے لمبی ہو جائے اور اس کے مال میں فراوانی ہو جائے اس کا مال بڑھ جائے اس کو چاہتا ہے کہ وہ صلح رحمی کا اور دوسری روایت میں آتا ہے وَصِلَتُ الْأَرْحَانِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يُعَمِّرَانِ الدِّيَارِ وَيَزِدَانِ فِي الْأَعْمَارِ صلح رحمی اور اچھا پڑوسی بننا اس سے پوری زندگی انسان کا گھر جو ہے اس کے اندر رون کے رہتی ہیں اور زندگی بابرکت بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بات سمجھائی کسی کے ایمان کے لیول کو چک کرنا ہے کہ رب پہ ایمان ہے کے نہیں اس کا آخرت پہ ایمان ہے کے نہیں اس کے چار پیرامیٹرز بیان کیے جس کے اندر یچار چیزی ہوگی کبعہیدو یلا بی ایمان رب پہ من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يؤذی جارا ومن كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فليکرم ضعیفا ومن كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فليصل رحیما جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے اس کی چار نشانیں بیان کی پہلی نشانی وہ پڑوسی کو تنگ نہیں کرتا وہ اپنی پڑوسی کو تکلیف نہ دے دوسری نشانی وہ مہمان نواز ہوتا ہے اسے چاہیے مہمان کی عزت کریں تیسی نشانی وہ صلح رحمی کرتا ہے اس کو چاہیے کہ صلح رحمی کریں چوتھی نشانی اس کو چاہیے یا تو اچھی بات بولے وگر نہ خاموش رہے یہ چار ایسے مقائیس ہیں ایسے پیمانے ہیں جس سے انسان کا ایمان اس کی شناخت ہوتی ہے کس کا اللہ اور آخر پر ایمان ہے پانچویں خودین دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ کسی بھی عمل کا جلدی نتیجہ مل جائے میں آج کاروبار شروع کروں کل سے پروفٹ شروع ہو جائے اگر اس طرح کا کاروبار کرنا ہے ان کاروباروں میں ایک ہی کاروبار ہے بہت جلدی جس کا پروفٹ انسان کے پاس پہنچتا ہے وہ صلاح رحمی ہے حتی ان اہل بیتیہ لیکن فاجر بی ہوں تمہاری نیکی کے وجہ سے فتنمو اموالوہم تمہارے مال بڑھنا شروع ہو جائیں گے وَيَكْسُرُ عَدَدُهُمْ اور تمہاری طاقت اور تمہارا غلبہ واضح ہونا شروع ہو جائے گا انتواصلو اگر تم صلاح رحمی کو اختیار کریں چھتی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی محبت کا دوہر اگر محبتیں اپنی مضبوط کرنا چاہتے ہو جس کی نتیجے میں ایمان مضبوط ہوگا اگر ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو جس کی نتیجے میں جنت میں جانا آسان ہو جائے گا تو اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَعَلَّمُ مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَلْحَمَكُمْ اپنے رشتہ داروں کے انصاب سیکھو کون کس کا رشتہ دار ہے میرا یہ کیا لگتا ہے میں اس کا کیا لگتا ہوں میرے باپ کا کہاں کہاں رشتہ تھا میری والدہ گرامی کے کون کون سر رشتہ دار ہے میں تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَمَكُمْ تَكْ یہ محبت تمہارے اندر پیدا ہو اور اس سے حدیث کا اگلہ حصہ زندگی میں بھی برکت مال میں بھی برکت محبت مضبوط جس سے ایمان مضبوط اور جنت حصل ہے ساتھوی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے آج ہر شخص کی خوش ہے خاتمہ بالایمان ہو اچھی موت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے دین کی بات کرتے ہوئے بری موت سے اللہ بچائے خوش ہے کیسے پری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب ایمدلہو فی رزقه ایمدلہو فی عمره ویوسع لہو فی رزقه ویدھو عنہو میتت السو فلیصل رحمہ جو چاہتا ہے مال میں برکت آجائے زندگی لمبی ہو جائے بری موت سے اللہ اسے بچالے فلیصل رحمہ اس کو چاہیے کرشتداروں سے اچھا برپاو کرے آٹھ بھی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے خسعم قبیلے کا یہ شخص ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الاعمال احب ان اللہ کون سے اعمال میں سے عمل اللہ کو سب سے پیارا ہے قال الائیمان باللہ اللہ پر ایمان قلت سنننہ ایمان کے بعد کون سے آمر قال الصلط الرحم ایمان کے بعد جو اللہ کو سب سے پیارا عمل لگتا ہے وہ صلح رحمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی فضیلت کو بیان کرتے فرمایا کہ صلح رحمی یہ صلح محبوب عمل نہیں افضل ترین عمل اخبرنی بی فوابر الاعمال اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند فضیلتوں والے اعمال میں سے کوئی عمل بتائیے آپ نے فرمایا صلح من خطعت وعط من حرمت وعف عن من ظلمت جو تجھ سے توڑتا ہے تم جوڑو جو تجھے محروم کرتا ہے تم دو جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کرو نومی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مبارک انسان ہے کہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اتنا پسند آتا ہے اللہ ذوالجلال بغیر کسی فیس کے ایک نگران باڈی گارڈ جو ہے وہ فرشتہ اس کے ساتھ زندگی میں لگا دیتے ہیں ایک شخص آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا لی قرابا میرے رشتہ دار ہے اصلهم و یقتعونی میں سلا رحمی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتے ہیں وا احلم عنہم و یجھلون علی وہ جہالت برکتے ہیں میں حلم اور بردباری ان کے سامنے رکھتا ہوں وا احسن علیہ و یسئون علیہ و برائن کرتے ہیں میں احسان کرتا ہوں فرمایا ایسا یہ ہے لئن کنت کما قل فکعنما تسفوهم المل وَلَا يَزَالُ مَحَكَ بِلَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ ذو الجلال کا تعلق اس انسان سے جڑ جاتا ہے جو سلا رحمی کرتا ہے سلا رحمی ایک پرندے کی شکل میں الرحمن علقتم بالعرش تقول سلا رحمی کو اللہ نے ایک پرندے کی شکل دی جو اللہ کی عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے آوازیں دیتا ہے لوگوں کو کہ اعلان کر دو اللہ کی در سے مِن وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمِنْ قَطْعَنِي قَطْعَهُ اللَّهُ جس نے مجھے جوڑا اللہ کا تعلق اس سے جڑ جائے گا جس نے مجھے توڑا اللہ کا تعلق اس سے ٹوٹ جائے گا اس تعلق جوڑنے کا معنی کیا ہے جو آخری فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان میں کرنا چاہتا ہوں یہ شخص اللہ سے تعلق جڑنے کا معنی ہے اللہ کی چند کا مہمان ہوگا ایک شخص آ گیا اللہ کی رسول سواری پہ سوار ہے اس نے آکے خطام مہار پکڑ لی سواری کی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما يقربنی من الجنہ ویبعدنی عن النار اسلام البتا دیجی کما جنت کے قریب ہو جا جہنم سدور ہو جا آپ نے فرمایا تعبد اللہ عبادت اللہ کی کرنا تقیم الصلاة نماز قائم کرنا وَتُعْفِذْ زَكَا زَكَا قَدَا کرنا وَتَصِلُ الرَّحِيمُ اجتداروں کے ساتھ اچھا برداؤ کرنا دعِ ناقا چھوڑ دو میری رجلی کی محار اس نے چھوڑ دی فَلَمَّا وَلَّا جَبُ جَا رَحَتَ آپ نے فرمایا اگر اس نے چاروں چیزوں پر عمل کیا عبادت اللہ کی یعنی توحین نماز زکاة اور اس نے صلاح رحمی کی دیکھ لو یہ وہ شخص ہے جو کل قیامت کو جنت جائے اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو صلاح رحمی کی یہ سنت کو جو اللہ کی رسول کا امتیاز تھا اس کو زندہ کر کے اپنی محبت کو سچا ثابت کرنے والے بنائے واخد دعوانا للحمد للہ الحمد للہ على احسانه والشکر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له تعظیما لشانه واشهد ان محمد عبده ورسوله الداعی الى رضوانه اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان فانه عدو للانسان جس طرح صلاح رحمی اللہ ذوالجلال کے انعامات کا انسان کو مستحق بناتی ہے قطع رحمی اللہ ذوالجلال کے غضب کا انسان کو مستحق بناتی ہے اس لیے قطع رحمی کرنے والا رشتداروں سے بد سلوکی کرنے والا ان کو تکلیف دینے والا ان سے قطع تعلق بغیر کسی شرعی عذر اور حجت کے کرنے والا اس کو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے کہ یہ قیامت کو بھی خسارہ پانے والوں کی صف میں کھڑا ہوگا والذین ینقضون عہد اللہ اللہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میساقه ویتقعون ما امر اللہ به ان یوصا ویفسدون في الأرض اولائکہ ہم الخسارون جو لوگ اللہ کے اہد و پیمان کو بھی توڑتے ہیں اللہ کے اہد و پیمان کو توڑنے کا مانا کلمہ پڑا ہے توحید کو بھی توڑ دیا پروائی نہ کی کہ شرط کس کس چیز کو کہتے ہیں اس کی طرف چلے گئے اور جس بات کا حکم ہے ملانے کو اس کو توڑ دیا صلح رحمی کے بجائے قطع رحمی کی نتیجہ کیا نکلا یسیدون في الأرض یہ فسادی لوگ ہیں زمین میں فساد کرتے ہیں اور یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں دوسرا نقصان یہ شخص تو ملعون ہے جس کو اللہ حضور جلال اور اس کے پیغمبر کی بتائے ہوئے باتیں سمجھ نہیں آتی سننے کے باوجود بھی زیادتی کرتا ہے وَالَّذِينَ يَنْقُبُونَ عَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيسَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْبِ اُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةِ وَلَهُمْ سُومُ الدَّارِ جو اللہ کے بعد انتو توڑتے ہیں قطع رحمی کرتے ہیں یہ جہاں فساد کرتے ہیں اُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةِ ان کے لئے لعنت ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے وَلَهُمْ سُومُ الدَّارِ اور ان کے لئے بہت برا گھر ہے برا گھر کون سا ہے بِئسَ الْمَظِیرِ جہنم برا گھر ہے دوسری جگہ اللہ صلی اللہ نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكَمْ اُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهِ فَأَصَنَّهُمْ وَأَعْنَا أَبْصَارَهُمْ فساد قطع رحمی یہ دو چیزیں ایک چیزیں جو قطع رحمی کرتا ہے وہ اللہ کے فرامین سے رو گردانی بھی کرتا ہے فساد بھی کرتا ہے ان پر لانت بھی ہے دو باتوں کا اضافہ کر دیا فَأَصَنَّهُمْ وَأَعْنَا أَبْصَارَهُمْ اس قطع رحمی کے وجہ سے اللہ کی پتکار اور دھتکارے ہوئے کیسے بنتے ہیں فَأَصَنَّهُمْ ان کے کانوں میں حق بات اثر نہیں کرتے اللہ ان کو بہرہ کر دیتے ہیں وَأَعْنَا أَبْصَارَهُمْ ان کی آنکھوں سے ان کو اندہ کر دیتے ہیں کیا مطلب؟ ان کو حق پھر نظر نہیں آتا وہ رب کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے تیسوہ نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے جلدی عذاب کس گناہ کا ملتا ہے؟ مَا مِن ذَنْبِ اَجْدَرْ اَيُوَ اَجْدَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا نَعْمَا يَدَّخِرَهُ لَهُ فِي الْآخِرَةَ مِنَ الْبَغِي وَقَطِعَةِ الرَّحِمْ وَالْكَزِبْ وَالْخِيَانَةِ سب سے جلدی عذاب میں مقتلع انسان ہوتا ہے چار گناہوں کی وجہ سے اللہ کی بغاور قطع رحمی چود اور خیانت اللہ حضور جلال ہم ست کو ان چاروں سے محفوظ ترمائیں اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اَرْبَعُنْ اِذَا كُنَّ فِي فَلَعَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا میرے صحابی چار چیزیں اگر آپ کے اندر آجائے ساری دنیا لٹ جائے تجھے کوئی پریشانی نہیں ہونے شاہد وہ چار چیزیں کون سی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں میں فرمایا صدق الحدیث سچائی تمہیں مر جائے حفظ امان تم امان در بن جائے عفت مطع تمہارا کھانا حلال ہو وحسن خلیق تمہارا اخلاق اچھا ہو یہ چار چیزیں آ جائے دنیا ساری لٹ جائے تمہیں پریشانی نہیں جائے چار چی مصیبت جو قطع رہنے سے انسان کو دیکھنی بڑھتی ہے یہ مبغوظ ترین عمل ہے اور مبغوظ ترین انسان بن جاتا ہے ایو الاعمال امغب الاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا سب سے مبغوظ ترین عمل کونسا ہے قال اللہ کے ساتھ شرک کرنا پھر کونسا قال شرک کے بعد اس حدیث میں جو خسعم قبیلے کے انسان نے سوال کیا اس کے جواب میں فرمایا شرک کے بعد اگر برا عمل ہے تو وہ رشتے داروں کے ساتھ زیادتی کرنا اور برا سوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاشی بات سمجھائی قطر رحمی کرنی مالک دعا اللہ قبول لیک ریگی ما من مسلم يدعو لداوات ليس فيها اثم ولا قطیعة رحم الا اعطاه الله بها احدا سباس اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخره له في الاخرہ واما ان يصرف عنه من السوء مثلها قالوا اذا نقصر قالوا اللہ اکبر وعطیق جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے شرطیں دو ہے گناہ کی دعا نہ کرے یا اللہ مجھے مال دیتا کہ میں فلان کو محروم کر دوں اللہ مجھے طاقت دیتا کہ فلان کو قتل کر دوں ایسی دعا قبول نہیں ہوگی ولا قطیعة رحم دوسری دعا بھی قبول نہیں ہوگی جس میں قطع ہے تحمی کی دعا کی جائے اگر ان دو چیزوں کی دعا نہیں ہے تو اللہ عزوالجلال دعاوں میں سے تین ہی سے رکھتے ہیں یا تو اللہ فوراں قبول کر لیتے ہیں نہیں تو قیامت کے لئے زخیرہ کر لیتے ہیں پہاڑ ایک آئے گا نیکیوں کا بن کے بندک ہے بھئے یا رب انعارف عمالی میں اپنی عمال کو لجانتا ہوں یہ نیکی تو میں نے نیکی فرمائیں گے یہ تیری دعا ہے جس کو میں نے پہاڑ بنا دیا ہے وَإِمَّا أَيْ يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّئِ مِسْلِهَا دعا زائیہ نہیں ہوتی اگر فوراں قبول نہ ہو قیامت کے زخیرہ نہ ہو تو پھر اللہ اس کی بدلے بلائیں ٹان دیتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اللہ کی رسول اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ دعائیں کرنے چاہئے فرمائے اللہ اکثر عطیب اللہ اتنے ہی زیادہ عطائیں کرنے والے ہیں وہ بہت ہی پاک مستی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلہ نقصان یہ سمجھایا من حجر اخاہ سن فہو قسف کی دمی جو شخص ایک سال تک اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرتا ہے کوئی حجت نہیں کوئی شرعی عذر نہیں فہو قسف کی دمی گویا کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے یہ قتل غارت کا سبب بھی ہے قطع رحمی اور اس کا گناہ بھی اس کے سر پہ آئے گا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلہ نقصان بتایا تُعرضوا اعمال بری آدم کل یوم الخمیش لیلت الجمعہ ہر جمعہ رات جمعہ کی رات اعمال بیش ہوتے ہیں لیکن اعمال پیش ہونے کی بات کیا ہوتا ہے لَا يُقْبَلُوا عَامِلُ قَاطِعِ رَحِمِ اللہ ذو الجلال قطع تعلق کرنے والے کی عمل کو قبول ہی نہیں کرتے لیکن کو پیش کیا جائے اور دوسری روایت میں آتا ہے تُعرضوا اعمال بری آدم کل یوم الاسنید و یوم الخمیش ہر قیم اور جمعہ رات تو میری امت کے اعمال پیش کیا جاتے ہیں اللہ ذو الجلال فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُؤْمِنُ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْعَا جو مشرک نہیں ہوتا اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں ایک مشرک اس کو معافی نہیں ملتی اگر وہ توبہ نہیں کرتا دوسرا جس کے دل میں کسی مسلمان کا بہت عداوت ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انظرو ہا زی اترکو ہا زی ان کو چھوڑ دو پیچھے کر دو حتی یستالحا جب تک یسلو نہ کر لے حتی یفیعا جب تک اپنی محبت میں واپس نہ آ جائے حتی یتوب ہو تیسری روایہ جب تک یہ توبہ نہ کر لیں ان کے عامال میرے سامنے پیش ہی نہ کی جائیں میں دکھ نہیں نیشاہت اس لیے حسین ابن علی علی بن حسین اپنے بیٹے کو بٹھا کے کہہ رہے تھے بیٹا لا تصحد النقاط عرحی بیٹا جو رشتہ داروں کے ساتھ برائیاں کرنے والا ہے اس کو دوست نہ بنانا فَإِلِّي وَجَدْتُهُ مَلْعُونًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي سَلَسَتِ مَوَاطِنِ کیونکہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور تین جگہ قرآن مجید نے اس کو ملعون کہا ہے قطع رحمی کرنے والے کو دوست نہ بنا جو اپنوں کا سگا نہیں وہ دوسروں کا نہیں بنے گا اور اس سے بڑی بات جو اپنے باپ اور ماں کا سگا نہیں وہ کسی کا بھی سگا نہیں بن سکتا یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا میں آیا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے تسلیم الخاص اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّعَعَ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے تسلیم الخاص لوگ صرف اس کو سلام کریں گے جس کو جانتے ہیں دوسرے کو سلام بھی نہیں کریں وَفُشُوَتْ تِجَارَ تجارت عام ہو جائے اتنی تجارت ہوگی حَتَّ تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَ عَلَى تِجَارَ بیوی بھی خامد کی تجارت میں مدد کرے گی اور وہ بھی بزار کی سنت بن جائے حَتَّعَ يَفِيضَ الْمَالِ اتنا مال ہوگا جیسے پانی بیتا ہے لوگ صدقہ لے کے نکلیں گے کوئی قبول کرنے والا ملے گئے قیامت کے نشانے اور ان قیامت کے نشانے میں فرمایا وَقَطِعَةُ الرَّحِمُ نشانی یہ ہوگی اس مال کے وجہ سے پھر استداریوں ٹوٹ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا بَادِرُ بِالْعَمَلِ سِتَّا چھے چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیکیاں کر لو ان چھے چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے وَقَطِعَةَ الرَّحِمُ وَبَيْعَ الْحَقُمُ فیصلے خریدے جائیں گے عدالتوں میں اور قطع رحمی عام ہو جائے اور لوگ ظلم کرنے میں اپنے آپ میں فخر کریں گے کہ میں نے فلان کے ساتھ یہ زیادہ کی ہے اللہ ذو جلال ہم صف کو محفوظ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّتَ قَاطِعٌ اگر ایسا انسان توبہ نہیں کرتا تو قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اور دوسری روایت کی الفاظ ہیں کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے فَهُوَ فِي النَّا وہ جہنم میں جائے گا اِلَّا اَنْ يَتَدَارَكَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ اِلَّا قِيَ اللَّهِ زُّلْجَلَالِ کی رحمت اسے ٹھانپ لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت یہ ہے اس کے تذکرے کیا جائے اس کی ذات مقدس پہ درود پھیجا جائے اس کو اپنے لئے آئیڈیل اور نمونہ سمجھا جائے اس کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی سے بچا جائے اور وہ صفات جن صفات کے وہ مالک تھے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا جائے جن میں سے چھے صفات کا تذکرہ صحیح بخاری کی ان چار سو تریپن نمبر روایت میں آپ کے سامنے کوٹ کی ہے کہ اللہ کے سل کے صفت تھی وہ رشتدانوں سے اچھا برطاؤ کرتے صداقت ان کے صفت تھی تصدق الحدیث لوگوں کے بوجھ اٹھاتے تھے اور لوگوں کو کما کے دیتے تھے مہمان نواز تھے اور اللہ حضر جلال کے دین کیلئے ہر وقت تیار رہتے تھے انشاءاللہ بکی عبادوں کے متعلق افتگو عائندہ اللہ نے زندگی تو ہم بیان کریں گے اللہ حضر جلال ہمیں اپنے محبوب کے سچے محب اور متبع اور مطیبہ نائے اور اس کے رفاقت نصیب فرمائے وآخوا دعوانا الحمدللہ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی